اس آدھونک دنیا میں جہاں دیکھیں وہاں وکاس کی بات کی جاتی ہے چاہے وہ شہر ہو چاہے گاہ ہو چاہے ایک سمودائے ہو اس 21 شدی میں سائی معینوں میں وکاس کا سائی ارد کیا ہے وکاس ہمارے لئے اتنا ضروری کیوں ہے دیلوڑا کے کھٹک سمات کچھی بستی میں سڑک ہونے کے باوجود بھی لوگ کیچرتے بریو بھی سڑک سے گزرتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویلیو کے مادیم سے کہ ایک سمودائے میں سڑک ہونے کے باوجود بھی نہیں ہونے کے بنابار ہے کیا کیا سمیشیاں ہوتی ہیں آپ کے مولے میں پانی کے آنے سے آنے جانے میں دکھت ہوتی ہے بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا موٹر سائیکل میں بیٹھا کے لے جانا پڑتا ہے کیونکہ پانی سب پورے پاو پانی میں بھیگے ہو جاتے ہیں اسے کیا کہ بیو جنتو سے بھی خطرہ رہتا ہے اور آنے جانے میں دکھت ہوتی ہے یہ سمیشیاں چار پانچ سال سے ہمارے یہاں مولے میں ہو رہی ہے یہ سڑک کا ویکاس تو دس پندرہ سال سے ہو رہا ہے مینٹیننس تو اس کا ایک بار تھوڑا بہت لپا پوتی کر رہتے ہیں اس کے بعد میں سب واپس آتے ہی نہیں کیا پھر کیا کریں تیری گندگی ہے نالیا پوری مینٹین ہوتی نہیں ہے نالیا بڑی ہوتی تو اندر پانی چلا جاتا ہے سی سی روڈ مرنے سے نہ تو پانی کھرتا ہے اور چلا جاتا ہے مچھے پیدا نہیں ہوتے ہیں کوئی بیماریا پیدا نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ روڈ بنانا بھی بہت ضروری ہے اور یہ پاڑک سے پانی آتا ہے پانی کا نکاسی اب تک کیوں نہیں کرے سرکان نے اور کتی بار کا سرکار کو کتی بار پانچائت کو کا کتی بار سب لوگوں نے کھاں بڑا رہے ہیں ہاں بڑا رہے ہیں بچ تلہ دیتے رہتے ہیں اور نئے سڑک بڑا رہے ہیں یہ سی سی روڈ بنانے تو وہ سب کچھ سے اچھا ہو رہے ہیں ایک سڑک کا وکاس نہیں ہونے کے قارن کارن چاہے جو بھی رہے ہو پر انتو آج بھی ایک محلے کو کچھی بستی ہونے کا احساس ہوتا ہے دس سالوں میں ہماری سرکاریں بدل جاتی ہیں پر کیا ایک سڑک کا مینٹیننس نہیں ہو سکتا میں آپ سب سے نیوذن کرتا ہوں کہ شیطر کے پی ڈی وی 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 با کی آفیس پر فون کر ہماری مدد کریں جن کے نمبر ہے 029-53-230-403 میں شمو راست عور دیلوڑا سے انڈیا انہٹ کے لئے